ناظرین سرکاری ملازمین کے حوالے سے جو آخری ہوپ ہے وہ اگلے دو سے تین دن سوموار منگل بد یہ تین دن ہیں جن میں اگر کچھ ہونا ہوا تو ہو جائے گا لیکن وہ بھی تب ہوگا جب کل آپ جو قصور میں جلسہ ہے اس میں برپور شرکت کریں گے اور برپور شرکت کرنے کے بعد ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ ان کو ایک قسم کا آپ رام کریں گے اور اس کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا کہ آپ کے دوسرے جو مطالبات ہیں ان کا احاطہ ہو سکے ناظرین بہت سرکاری ملازمین میں سے دوستوں نے مجھے کوئی بہت ساری چیزیں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بھئی یہ معاملات ابھی تک حل طلب ہیں ابھی تک بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں اندازہ کریں کہ نیچلا طبقہ جو ہے آل موساب کلاس فور لے لیں یا آپ کلیڈیکل سٹاف لے لیں یقین مانے انتہائی پریشان ہے اور اس وقت وہ اس حکومت کو کوس بھی رہا ہے اور خاص طور پر جو اپنے لیڈران ہیں خاص طور پر جو یونینز کے یا باقی جو ان کے جس طرح سے اس پورے معاملے کو ہینڈل کیا گیا ٹیکل کیا گیا اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شدید غم و غصے کی قیفیت میں ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارا معاملہ تقریباً آل موسٹ سارٹ اوٹ ہو چکا تھا لیکن صرف اور صرف کیا ہوا کہ کچھ لوگوں کو بیچ میں ڈالنے کی وجہ سے اب سارے کا سارا ایک قسم کا پورے کا پورا جو ایک بنا تھا ایک ٹیمپو بنا تھا جو پریشر بننا تھا وہ آل موسٹ خراب ہو چکا ہے ناظرین جس طرح سے آپ انتاظہ کریں کہ میں کہنا نہیں چاہتا کیونکہ آن سکرین جب آپ بات کہتے ہیں تو وہ بہت دور تک جاتی ہے میں ایسے ان کے قائدین کا رویہ دیکھ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کوئی جیسے پیرو مرشد کے سامنے پیشی ہو رہی ہے ان کی اچھا مجھے بہت سارے لوگ تھرٹ بھی کرتے ہیں بہت سارے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں لیکن دیکھیں بات پتہ کیا ہے بات میں ہمیشہ کرتا رہوں گا اور اب تو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ہمارے ملک کے بہت بڑے صافی ان کا پڑھ رہا تھا ٹویٹ کہ بھئی آپ نگران حکومت میں میڈیا کے اوپر اتنی سختی آنے والی ہے کہ آپ تمام ادوار کو بھول جائیں گے تو دیکھیں ہمارے اوپر تو ہر وقت یہ تلوائے لٹکتی رہتی ہے تو ہمیں اس چیز سے کسی قسم کا کوئی ڈر خوف یا ہمیں نہیں ہے جب تک دیکھیں پتہ کیا ہے جب تک ہمارے یہ زبان ہے ہمارے اندر جان میں جان ہے ہم آپ لوگوں کے لیے کسی بھی محروم طبقی کے لیے اپنی آواز جو بلند ضرور کرتے رہیں گے ناظرین بہت سارے ایسے بچارے کلاس فور کے ملازمین ہیں جنہوں نے مجھے لکھے بھیجا کہ بھئی ہم لوگ کیسی بات ہے کہ ہم لوگ سارے تین چار ہزار ہمارا اضافہ ہوا ہے تو ہم لوگ کبھی بھی چوتھے سکیل سے اوپر جائیں نہیں سکتے ساری زن کی حالانکہ باقی جو کلیریکل سٹاف ہوتا ہے اس کے پاس ہی اپشن ہوتا ہے اس کے پاس اپرچوٹیز بھی ہوتی ہیں کہ وہ چاہیں تو وہ سولوے سترمیں سکیل تک بھی جا سکتے ہیں لیکن یہ طبقہ ایسا بچارہ ہے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کام بھی یہی طبقہ کرتا ہے دفتر کی صفائی ہو سترائی ہو ڈاک ہے باقی سارے معاملات ہیں تو یہ وہ طبقہ ہے جو کہ قسم کا اس کے بغیر دفتر چل نہیں سکتا اس کے بغیر کوئی بھی کام آپ دیکھیں بابو لوگ تو بیٹھے ہیں وہ تو صرف ایک سائن کیا اور اس کے بعد اپنا باقی معاملات کو چلایا لیکن یہ وہ لوگ ہیں بچارے جن کا کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا حالانکہ یہ وہ طبقہ ہے جن کی آپ اندازہ کریں کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں آپ بڑے افیسران لے لیں ان کے بچے ہوں گے ایک ہوگا دو ہوگا کسی کے تین بچے ہوگے تو یہ جتنا ایک قسم کا لوگ سٹاف ہوتا ہے ان کا خاندان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے لیکن بدقسمتی کیسی ہے ہمارے ملک میں یہ اتنا ہی جتنا زیادہ اچھا یہ اپنی ایک ڈیوٹی سر انجام دیتی صبح آٹھ سے لے کے پانچ بچے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو افسر مجاز افسر ہوتا ہے ایک قسم کا مجاز اتھارٹی جو ہے تو اس کا حکم ہوتا ہے جی میرے گھر میں فلاں فلاں کام ہے تو وہ اپنے پہنچنا ہے اس کے بعد وہ اس کے گھر میں بھی ڈیوٹی دیتا ہے رات کو بچارہ تھکا ہارا گھر پہنچتا ہے تو اگلے دن پھر وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے پھر وہی بھاگم دوڑ بھائی چائے پانی فلان ڈاک فلان لیٹر تو کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو کسی قسم کی جو ہے مرات حکومت جو ہے حکومت تو جس ریاست تو جو ہوتی ہے وہ ماں کے جیسی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو کم از کم اتنی اپرچونٹی ضرور ہونے چاہیے اچھا بہت مائنر حد تک ہے ایک کلاس فور کے لوگوں کے لیے کہ وہ آگے بڑھیں یا ان کا قسم کا اگر وہ تعلیم یافتہ ہوں تو وہ آگے ان کے لیے کوئی چانسز ہوتے ہیں کہ جب اگلے سکیلز میں جانے کے یا اگلی کسی پوسٹ پر جانے کے لیے لیکن بہت سارے بچارے جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح گریجویٹی کی شکل میں یا اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کوئی دس پدرہ ہزار بیس ہزار کی ایک قسم کی ان کی وہ پینشن ہوتی ہے تو وہ بچارے بڑی مشکل سے اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے کم از کم حکومت کو ضرور پالیسی بنانی چاہیے کہ یہ جو کم از کم سولہ گریڈ تک کے لوگ ہیں اب دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑا سولہ گریڈ تک کے جو لوگ ہیں ان کو سب کو جو ہے ایک یونی فارم پالیسی ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر کیونکہ یہ بچارے لور ایک قسم کے وہ نہیں ہیں کہ یہ بہت لیڈ کلاس ہیں تو ان لوگوں کے لیے خاص خاص پیکیجز ہونے چاہیے دوسرے نمبر پر ناظرین کیسی بات ہے کہ جتنے بھی لوگ بچارے اس وقت بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے جو ہے سوٹیبل ٹائم اور بھائی کوئی پتہ نہیں جس طرح کا یہ معاشی صورتحال کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ ڈرونے خواب دکھا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ اپنے للوں تللوں پہ اپنے جلسوں جلوسوں پارٹیوں پہ پیسہ لگانے کے لیے عربوں کھربر پہ موجود ہے میں حران ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بھائی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں ناظرین کہ میں کیونکہ سیاسی اپنے وی لاؤز میں ایسی باتیں کرتا ہوں لیکن کرپشن کی بے تہاشا جسے کہتے ہیں لائن لگی ہوئی ہے یہ جو دور گزرا ہے نون لی کا اس پہ بھی بے تہاشا کرپشن ہوئی ہے لیکن کیسی بات ہے کہ کاش کہ یہ لوگ اس طرح بھی آ جائیں کہ یار یہ ہم اس سب کے کچھ ہے کم از کم نوازیں ہیں کم از کم اچھا دیکھیں کیسی بات ہے کہ آپ کی سیلریز آپ نے بڑھائی 35 فیصد ہمیشہ ایسے ہوتا تھا کہ سیلریز جتنے پرسن بڑھتی تھی اتنے پرسن ہی پینشن بڑھتی تھی لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ 35% تنہائیں بڑھ گئی اس کے بعد کیا ہوا کہ ساڑھے سترہ فیصد جو ہی پینشن بڑھ گئی پھر اس کا کیا لوجیک اس کی کیا تک ہے وہ جو غریب آدمی بچارہ ریٹائرمنٹ کی عمر گزار رہا ہے اس کے اوپر تو لائیبلٹیز ہی بہت زیادہ اس کی میڈیسن کے خرچے اس کے بچوں کے خرچے اس کے اوپر پھر یہ بھی معاملات ہوتے ہیں اس نے بچے بچیوں کی شادیاں اور پھر پتہ نہیں گھر کے کن کن معاملات کن کن دکھوں کا وہ سامنا کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ کم از کم حکومت کو چاہیے ریاست میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں ایک کتہ آیا ایک جانور بھی ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے وہ بچانے کے لئے ہیلیکپٹر آ جاتا ہے تو ہمارے یہاں پر اس طرح کا کوئی رواج نہیں ہے یہ جو چھوٹا طبق ہے اس کی ہر صورت میں یہ حکومت اگر کر جاتی تو میرے خیال میں شاید یہ تاریخ میں اسے کہتے ہیں کہ ایک نقابل فراموش ہونا تھا لیکن بدقسمتی وہی ہے کہ ہم لوگ وہی بس ایک قسم کا پروٹوکول کے پیچھے اور وہی منت ترلا اگر جب تک ناظرین یہ آپ کے میں جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں میں بلے واضح طریقے سے کہہ رہا ہوں کان کھول کر سب دوست سن لیں کہ جب تک آپ لوگوں کے قائدین یہ منت اور التجا یا نہ قسم کا لہجہ جو ہے وہ ختم نہیں کریں گے تب تک بات آگے بڑے گی نہیں آپ لوگوں کو چاہیے مدلل قسم کی بات کرنے والا آگے شخص ہو جو کہ آپ کے معاملات کو بلکل جسے کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر حل کر رہا ہے یہ بلکل بھی possible نہیں ہے کہ بھئی آپ کہیں جی بسم اللہ جی منسٹر صاحب آگے اس کو دونوں آتوں سے سلوٹ کیا اس کے بعد اس کے پیچھے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہے اس کے بعد جی آمنی انشاءاللہ ہمیں آپ سے امید دیں جی آپ ہی ہمارا سب کچھ بھئی کیوں بھئی ایک شخص آپ کا کام نہیں کر رہا ایک شخص آپ کے معاملات کو آپ کے مطالبات کو حل نہیں کر رہا تو پھر کس لیے اس کی جی حضوری کرنی ہاں آپ جی حضوری اس شخص کی کریں جو آپ کے فائدے کی بات کر رہا جو آپ کے کم از کم آپ کا حق دے رہا ہو دیکھیں اتنے لوگوں کے لیو ان کیشمنٹ کے معاملات ہیں تمام کا تمام سرکاری طبقہ جو ہے وہ شریعت پریشان ہے لیکن کیا ہے حکومت ختم ہو چکی ہے میں وہی بتا رہا ہوں کہ سونوار منگل یہ تین دن ہے یا چار دن ہوگے تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ ٹائن ٹائن فیش ہو جائے گی کہانی اور پھر کیا ہوگا جی ووٹ دیں ووٹ دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے دودھ کی جو ہے نا وہ شہد کی نہرے بہا دیں گی ہم تمام پوری زندگی ہماری ریکارڈ گواہ ہے ہم ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے ہوگا کیا وہی کہ جی حضور سلام ہوا آپ کو تو یہ چیزیں جو ہے اس کلچر کو بھی ختم کرنا ہوگا اور خاص طور پر میں اب بھی کہوں گا کہ یہ جو نچلا طبقہ ہے یہ کم از کم یہ توجہ کا مستق ضرور ہے اس طبقے کی ہر صورت میں ضرور سنی جائے کیونکہ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کے سر کے اوپر پورے کا پورا دفتر جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے تو ایسے لوگ کیونکہ اتنی فائل ہیں اتنے امبار کام کے ہوتے ہیں اور یہ لوگ بیچارے جو ہے وہ بڑی محنت کے ساتھ تمام کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کیسی بات ہے ان کے پاس رشوت لینے کے بھی کوئی چانسز نہیں ہیں ان کے پاس اس طرح کی کوئی اپرچونٹی بھی نہیں ہے اچھا اپرچونٹیز بھی جو ہے وہ سولویں گریڈز تارویں گریڈز اوپر اوپر کے لوگوں کیونکہ وہاں پہ فائلیں سائن ہونی ہیں وہی پہ سارا کچھ ہونا ہے ان کی پڑھائی بھی دیکھنی ان کے یوٹیلٹی چارجز بھی دیکھنی ان کے ہر چیز دیکھنی ہے تو یہ بری بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا دیکھیں پھر کیا ہوگا کیا پھر کرپشن بڑھتی ہے پھر اخلاقی کرپشن مالی کرپشن پھر جسمانی کرپشن اس طرح کے معاملات آپ دیکھیں حراسمنٹ کے کیسز آ رہے ہیں فلاں کیسز آ رہے ہیں پھر فلاں جی اب یہاں پہ یہ استحصال کیا جا رہا ہے تو یہ سب کچھ معاملات تب ہی ہوتے ہیں جب آپ کا منصفانہ نظام نہ ہو جب آپ کی منصفانہ وسائل کی تقسیم نہیں ہو آپ کا ایک بندہ بیٹھا ہوا سارے وسائل کو کھا رہا ہے نوچ رہا ہے لوٹ کسوٹ مچائی ہوئی ہے لیکن جو نیچلا طبقہ وہ چرا دیکھ رہا ہے اور اس کو پتہ بھی ہے کہ ہمارے میکمے میں کرپشن ہو رہی ہے تو وہ کر کچھ نہیں سکتا اور پھر کیا ہوتا ہے حکومت اس کو دے بھی کچھ نہیں سکتی تو ان چیزوں کے اوپر جو ہے ہر صورت میں کوئی بھی حکومت جو ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ حکومت وہی جو دلوں پر حکومتانی کرے یہ جو کاغذی اور یہ جو وقتی طور پر جیسے کہتے ہیں کہ ووٹ کے لیے آپ لوگوں کو اپنے پیچھے لائنوں میں لگاتے رہے جو لگتے ہیں وہ لگتے بھی رہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن کم از کم قائدین جو ہیں وہ جو ان کو کم از کم اس حوالے سے رول پلے کرنا چاہیے کہ جو نچلا طبقہ ہے اس کے آواز بنیں اور ان کے مسائل کو جو حل کروانے کے لیے خود آگے بنیں اگرے پرگرم تک سردار امین جتوئی کو دیجئے جازت پاکستان سے دور